اور اگلی خبر کا روح کریں گے اس وقت کی بڑی خبر ہے خبر سنسد بھون سے ہے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتہ سدین ویسی جب سنسد کی شپت لینے پہنچے تو انہوں نے جائے بھیم جائے تیلنگانہ کے ساتھ جائے فلسطین کا بھی نعرہ لگایا ہے اس کے بعد سنسد میں ہنگامہ شروع ہو گیا بی جی پی نے ویسی کے جائے فلسطین والے نعرے کا ویروت کیا ہے جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانہ جائے فلسطین تکبیر اللہ اکبر جس اہدے کو میں سمان لے والا ہوں اس کے فرائز وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تیلنگانا جائے فلسطین تکبیر اللہ اور در کانگریز نیتا اور راہ بریلی سے سانسد راہول گاندھی نے اٹھاروی لوگ سبھا میں سانسد پد کی شپت لی اس دوران ویسانسد بھون میں سمویدھان کی کوپی لے کر پہنچے اور شپت سے پہلے سمویدھان کی کوپی دکھائی شپت گرنٹ کرنے کے بعد راہول گاندھی نے جائے ہند اور جائے سمویدھان کا نارا بھی لگایا راہول گاندھی جائے ہند اور جائے سمویدھان کا نارا بھی لگایا جائے ہند جائے سمویدھان خبر بلاسپور سے اتھیکرمن کے خلاف کاروائی ابھی بھی جاری ہے اتھیکرمن کے خلاف پانچوے دن بھی لگاتار نگم اور پرشاسن کاروائی کر رہا ہے اتھیکرمن کبر بنائے گئے مکان اور امانتیں توڑی جا رہی ہیں چانٹی ڈیہی کے میلا پارا میں نگم لگاتار کاروائی کر رہا ہے سات سو بیالیس عوید نرمانوں کو دھوست کیا جانا ہے جن میں سے ابھی تک چھے سو سے زیادہ مکان گرائے جا چکے ہیں لیکن پرشاسن کو نگم کو ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کے ذریعے جن کے جو عوید مکان ہیں نرمان ہے ہٹائے جا رہے ہیں ان کا لگاتار ویروت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اتکرمن کاریوں نے چکا جام بھی کیا اور اپنے دوسرے آواز دینے کی مانگ بھی وہ کر رہے ہیں کہیں دوسری جگہ پر حالانکہ پرشاسن باچیت کر رہا ہے تاکہ شانتی سے جو عوید اتکرمن ہیں اسے ہٹائے جا سکے امیش مہورے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانکاری کے ساتھ امیش باچیت کا باچیت ہو رہی ہے کیا دوسرا 600 سے زیادہ مکان ابھی تک ہٹائے جا چکے ہیں گتی رود بنا ہوا ہے یا پھر حالات شانت ہیں دیکھیں نشکی طرف سے گتی رود ابھی بھی بنا ہوا ہے گتی رود اس لیے ہے کیونکہ پچاس سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی مکان ابنٹی نے کیا گیا ہے جس سے لے کر لگاتار ان لوگوں کو جلہ پرشاسن نگنگم سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ سیپ کیا جائے اس کے بعد ہی مکانوں کو کھالی کیا جائے لیکن کی نگم کی جو کاروائی ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے آج بھی لگبک سو سے ادھک مکانوں کو توڑا گیا ہے وہیں جو پیڑیت پریوار ہے وہ مندیروں میں سڑکوں پہ رہنے کے لیے مجبور ہے حالانکہ پرشاسن ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چنہانکیت کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو مکان نہیں ملے تاکہ ان کو بس آیا جا سا کے پھیل حال ابھی آتک مران کی جو کاروائی ہے وہ چل رہی ہے لگبک بہت سات سو بیالیس مکانوں کو توڑا جانا ہے جس میں سے چھے سو کو توڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک گیارہ سو ساٹھ مکان ہوا کرتے تھے اس میں سے چار سو لوگوں کو پہلے ہی سپ کر دیا گیا تھا کیونکہ سات سو بیالیس مکان بچے ہوئے تھے تو یہ ہٹانے کی جو کاروائی توڑ پڑ کی کاروائی ہے وہ جاری ہے لیکن کہیں نہ کہیں برسات کے دنوں میں اس طریقے سے اعتکرامل کی کاروائی کو لے کر لگاتر سوال بھی اٹھ رہے ہیں بلکل بلکل ویہ بھارکتہ ضرور دھیان رکھنی چاہیے تھی جب یہ ایکشن کیا جا رہا تھا تو سات سو بیالیس مکان جنہیں ہٹایا جا رہا ہے شکریہ آپ کا عمیش جانکاری کے لیے دھنیواد اور اب خبر آجنات گاؤں سے جہاں چار نقسلی گرفتار کیے گئے ہیں یہ بڑی خبر ہے پولیس نے چار نقسلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بڑی سفلتہ پولیس کے لیے یہ کہی جا رہی ہے مدنوارہ تھانا کے کیرکیٹہ سے ان چار نقسلیوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد پولیس نے انہیں میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا چاروں نقسلیوں کے خلاف گمبیر معاملوں میں اپراد قائم ہے جو جانکاری مل رہی ہے اور بڑی اگر ہم کہیں تو سفلتہ یہ پولیس کے لیے چار نقسلیوں کی ایک ساتھ گرفتاری ہوئی ہے راجنات گاؤں کے مدنوارہ تھانا کے کیرکیٹہ سے یہ گرفتاری کی گئی ہے پولیس نے چاروں کی گرفتاری کے بعد انہیں میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا حالقی لگاتا رینٹی نقسل آپریشن سیکر طور پر چلا جائے اور بستر رینج کے آئی جی سندر راج پی نے نقسلیوں کے نقلی نوٹ چھاپننے کے خلاصے کے بعد ستر کرینی کی اپیل کی ہے انہوں نے نقسل پربابت علاقوں کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے ان دن میں سابدھانی بڑھتے ہیں گھر طلبے کی احالی میں سرچنگ کے دوران سرکشا والوں کو نقسلیوں کے ٹھکانے سے نقلی نوٹ چھاپنے کی مشین برامت ہوئی تھی جس کے بعد سرکشا ایجنسیاں الٹ ہوئے بستر رینج کے آئی جی سندر راج پی نے کہا کہ نقسلیوں کی کمر ٹوپ چکی ہے آرثک کنیکشن ختم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ نقسلی نقلی نوٹ چھاپ رہے ہیں جو مہودی کو ہر پرکار کر جو ان کی ساجیس میں ساودانان ہے آوشکتا ہے کاس دور فرہا بھی جو فیک کرنسی کا بھی پرنٹ کرنے کے لیے مہودی دور ایک ان کا ساجیس کا پردہ پاس ہوا ہے اسے شیطر کی جنتے سام اپیل کرنے چاہتے جو کوئی بھی بینکنگ سسٹم جو ریگلر فارمل بینکنگ سسٹم سے جیدہ سے جیدہ اپنا ٹرانسیکشن کو سامل کرنے کے لیے پرائیس کریں اور انہی جہاں پر بھی بھوکدن مل رہا ہے یا بھوکدن کرنا ہے جو فیک کرنسی کے سندر پر آوشک ساف دینے برتنے کے لیے آر بی دورا جاری کی گیرلینز کو پالنٹ کرنے کے لیے ہم پناہ پیل کرتے ہیں ادھر اپ ایکس بینک کے چینل تب بھیرتیوں نے 384 پدوں پر بھرتی پرکریہ شروع کرنے کی مانگ کی ہے بھیرتیوں نے سہکاریتہ مطری قیدار کشپ کے رائپور اس سے تاباز پر جا کر ان سے ملاقات کی اور چینل پرکریہ شروع کرنے کی مانگ کی چینل تب بھیرتیوں کا کہنا ہے کہ چھ مائی 2024 کو بلاسپور ہائی کورٹ نے بھرتی پرکریہ شروع کرنے کا آدیش دیا تھا اس کے باوجود بھرتی پرکریہ شروع نہیں کی جاری گورتالبے کی اکٹوبر 2020 میں اپ ایکس بینک بھرتی کے لیے پرکشا ہوئی تھی اور دسمبر 2024 میں ریزلٹ جاری کیا گیا تھا مانتری جی سے ہم لوگ اس لیے ملنے آیا ہیں صرف ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مانتری جی ایک بار گم سے گم بھرتی پرکریہ آگے بڑھانے کے لیے ابھی بھارتی پرکریہ آگے بڑھانے کے لیے ادھکاریوں کو بول دے بس ہم لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ہم ساتھ سے آٹھ مہین ہو گیا سب باہر باہر جگہ سے آیا ہیں دھر میں بھی بہت زیادہ پریسر ہے ہم لوگ کو سب ایکونومک پریسر بھی ہے کہ یہ ہے وہ ہے باہر باہر سے آنا پڑتا ہے تو ہم لوگ بہت پریسان ہیں ہم لوگ تو پہلے کوشش کریں گے ہم لوگ پوری امیر لے کے آئے ہیں کہ مانتری جی آدیش دے دے اگر نہیں ہوتا تو پوری گروپ اچھا ملتیوں کی مانگ کرے گی جو کی سرکار کے اوپر ہے جوائننگ دینا